انٹارٹیکہ صدیوں سے انسانوں کی پہنچ سے دور اور ان کے لیے ایک پوریسرار اور خفیہ کونٹیننٹ ہے انٹارٹیکہ برف سے بڑا ہوا دنیا کا سب سے بڑا پوریسرار بریازم سمجھا جاتا ہے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انٹارٹیکہ کی اس برف کے نیچے کئی راز چھپے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس برف کے نیچے ایک دوسری دنیا موجود ہے کہا جاتا ہے کہ کبھی اس کونٹیننٹ کو جنات اور پریوں کا مسکن سمجھا جاتا تھا برف کے اس کونٹیننٹ میں ایسے راز دفن ہیں کہ کئی سالوں سے سائنس دان انٹارٹی کا میں ریسرچ کر رہے ہیں اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز دفن ہیں انٹارٹی کا دنیا کا وہ اکیلا کونٹیننٹ ہے جہاں کوئی انسان نہیں رہتا کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر تقریبا 90 ڈگریز لسی ایس تک چلا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر 300 کلومیٹر پر ہور کی سپیٹ کے برف کے توفان بھی آتے ہیں انٹارٹی کا دنیا کا سب سے خوش کونٹیننٹ بھی ہے جتنا خوش کہ یہاں پر احران کنطور پر پورے سال میں صرف 51 میلی میٹر بارش ہی ہوتی ہے ریسرچر نے انٹارٹی کا کے بارے میں سب سے بڑی اور میسٹیریس ڈسکوری یہ کی کہ کسی زمانے میں انٹارٹی کا پر برف نہیں بلکہ گنے جنگل ہوا کرتے تھے امپیریل کالیج آف لندن کے سائنٹسٹ کے مطابق انہیں یہاں پر فوسل لائنز ووڈ ملی جس سے پتا چلتا ہے کہ تقریبا 90 میلین ایئرز پہلے انٹارٹی کا ایک گرم کانٹیننٹ تھا انٹارٹی کا کے بارے میں دوسری بڑی اور میسٹیریس ڈسکوری یہ تھی کہ 3 کلومیٹر کی برف کے نیچے تقریبا 400 جیلے ہیں ان جیلوں میں ایسے ایسے سمندری جاندار ہیں جو پوری دنیا میں اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھے گئے اس کے علاوہ انٹارٹی کا سے ایسے وارٹر فال دریافت کیے گئے جن کے پانی کا کلر ریڈ تھا اور وہ چلتے ہوئے ایسے لکھتے تھے جیسے برف میں سے ہون نکل رہا ہو ان پر سرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہاں کا پانی بہت ہی سالٹی لیک سے نکل کر آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے پانی کا رنگ سرخ ہے اور 2009 میں انٹارٹی کا کی برف کے اندر سے ایک ایسے جانور کا ڈھانچہ ملا تھا جو کہ جسمانی طور پر بلی نما تھا تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ بلی نما جانور انڈے دیا کرتا تھا اور آج سے ڈھائی کروڑ سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا 2011 میں انٹارٹی کا سے سب سے پہلا میٹو رائیڈ ملا تھا میٹو رائیڈ کسی ایسے پتر کو کہا جاتا ہے جو زمین پر کسی دوسرے پلینٹ سے آیا ہو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 45000 میٹو رائیڈ مل چکے ہیں 2015 میں انٹارٹی کا سے ایک چھوٹا میٹو رائیڈ ڈسکور کیا گیا تھا تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ میٹو رائیڈ سیارہ مریخ سے آیا تھا کوپڑیاں ملی جو انٹارٹی کا سے ملنے والی پہلی انسانی کوپڑیاں تھی نورمل کوپڑیوں کے مقابلے میں یہ کوپڑیاں بالکل الگ تھی ان کوپڑیوں کے سر کا سائز بھی کافی بڑا تھا اس طرح کے کوپڑیاں ایجپٹ سے بھی مل چکی ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ کبھی یہ جگہ بھی رہنے کے قابل تھی 1980 میں ریسرچ کے دوران انٹارٹی کا سے ڈائنو سار کے ڈانچے ملے تھے اور ریسرچ سے معلوم پڑا کہ یہ ڈانچے تقریباً ستر لاکھ سال پرانے ہیں سائنس زانوں کے مطابق برف کی تہہ کے نیچے ایک بڑے جنگل کا ثبوت ملتا ہے جو لاکھوں برس سال پہلے موجود تھا برف کے اندر درختوں کی جڑنے دریافت ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ برف کی تہہ کے نیچے جانوروں کے ایسے ڈانچے موجود ہیں جن کی جسامت دنیا میں پائے جانے والے جانوروں سے مختلف ہے